پاکستان فارغ ہے مازرت کے ساتھ قبرستان بھراو ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو ناغذیر سمجھتے تھے آج آپ لوگوں کو سہولتکاری نہیں مل رہی جب آپ کہہ رہے ہیں ہم سیم پیچ کے اوپر ہیں اور بڑا برا ہوا ان کے ساتھ سکام ہی نہیں ہے کسی کا یہ کہنا آپ کو سر اسلام علیکم ناظرین مہر بخاری کے شوہ میں جب اے لطیف نے اتنی گھڑیا بات کی کہ مہر بخاری بھی توبہ استقفار کرنے لگی ناظرین نون لگ وہ گھڑیا پارٹی ہے جب ان کی قائد کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو یہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کے بارے میں یہ جو مرضی کہتے رہے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور انہیں کوئی شرم و لحاظ نہیں آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب قانونی بحث میں پڑے بغیر اس لیے آپ سے سیاسی بات کروں گی نا کل کو سمجھیں آرو پیپرز اسیپٹ بھی کر لیتا ہے میاں صاحب کے مگر ان کا جو حریف ہے جو میدان میں ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے وہ چیلنج کر دیتا ہے اس کو کہیں نا کہیں تو آپ عوام میں ہرے کا تو نہیں ہاتھ روک سکیں گے نا کہ اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے تو جب تک یہ چیلنج نہیں ہوتا دیکھیں دیکھیں مہر جن لوگوں نے جن کرداروں نے جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے نواز شریف کو بے کنا ہوتے ہوئے جبری اتار دیا اور جبری طور پر کسی کو لے آئے ان اداروں میں بیٹھے لوگ بھی آج اقرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر جس گرداب میں ملک پھس چکا ہے اس سے نکالنے کی صلاحیت اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف کے علاوہ اگر اس معذرت کے ساتھ قبرستان بھرا ہوئے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو ناغذیر سمجھتے تھے سو میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں میں میرا سوال سن لیں جعبیز لطیف صاحب میرا سوال سن لیں دیکھیں کہ اس پچیس کروڑ عوام میں سے کوئی بھی درخواست گزار بن کے عدالت میں چلا جائے یہ الیکشن آپ کی ترمیم چیلنج ہو جائے گو کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کی تشریح آن گراؤنڈ ہے ابھی بھی موجود ہے اس کو سپریم کورٹ نہیں چینج کرنا ہے ایک ایک ایکٹ کے تھو نہیں ہو سکتی اور یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کل ادم کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم درکار ہے اور ابھی تو اسیمبلی نہیں ہے نا اس ملک میں سے تو میں آپ سے صرف اچھا چلیں مجھے یہ بتائیے آپ کی پوری سیاسی موہم کا داروں مدار نواز شریف صاحب ہیں اگر وہ الیکشن نہ لڑ سکے کیا کریں گے آپ لوگ مہر آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں کہ ہماری ساری تحریک کا الیکشن کا داروں مدار نواز شریف ہیں آپ بھلے قبرستانوں کا ذکر کریں مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کی آخری امید بھی نواز شریف ہے اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ کوئی چیلنج کرے گا تو بھائی قانون اگر کوئی اندہ کر دے اگر کوئی قانون کے ہاتھ باندے جس طرح کے ماضی میں ہوتا رہا ہے جس طرح کے فیصلے لیے جاتے رہے ہیں آج اگر ہاتھ کھلے ہوں گے اور یقیناً آج ہاتھ کھلے نظر بھی آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق نواز شریف کو حق مل جائے گا جو ان کا حق طلب کیا گیا مگر میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر وہ کنٹیس نہ کر سکے تو پھر اگلے وزیراعظم شباہ شریف صاحبی ہوں گے یہ سوچ بھی نہیں ہم سکتے پاکستانی قوم سوچ سکتی ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا یہ جو آج تسلیم کر رہے ہیں ماضی کی غلطیوں کو اور آپ کو باور کروا رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں ان سے بات پکی ہو چکی ہے کہ چوتھا وار ٹائم وزیراعظم انہوں نے بننا ہے اور یہ سارے قانونی معاملات وہ ہی سارے ہینڈل کریں گے دیکھیں بات یہ ہے مہر سوا سال پہلے کہا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں مگر ہم نے کہا کہ سہولتکاری موجود ہے رجیم تو چینج ہو آج آپ لوگوں کو سہولتکاری نہیں مل رہی جب آپ کہہ رہے ہیں ہم سیم پیج کے اوپر ہیں اور بڑا برا ہوا ان کے ساتھ تو کام ہی نہیں ہے کسی کا یہ کہنا آپ کو سر مہر اگر اجازت دیں تو میں بہت مکمل کرلوں آپ کے سوال کا جواب دے لوں دے لیں سر مگر پھر وہی اصول اور پیمانہ رکھیں اپنے پہ جو دوسروں پہ رکھ رہے ہیں جب ایک طاقتور ادارے نے خود اتصابی اپنے ادارے کے اندر کر لی تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا چلیں ٹھیک ہے مگر میرے سوال کا ایک بار پھر آپ سے جواب چاہوں گی قانونی ایشو ہے نا سر بحث ہوگی نا عدالتوں کا رکھ ہوگا ایک بار پھر پوچھتی ہوں نہ کنٹیسٹ کر سکے تو کیا وزیراعظم شباز شریف ہوں گے دیکھیں بدقسمتی ہوگی اگر پاکستانی عوام کی دیکھیں ووٹ مسلم لیگ کو ملنے ہے نواز شریف کے نام پہ اگر آج میں یہ بات کہہ دوں کہ نواز شریف خدا نہ خاصتہ کوالیفائی کرتے تو مسلم لیگ کا کوئی حال نہیں ہوگا مسلم لیگ کا پاکستانی قوم کو اعتماد ماد مسلم لیگ پر اسی وجہ سے ہے نواز شریف کی وجہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کنٹیسٹ نہ کر سکے تو آپ کی جماعت کے کاغذات جو ہیں وہ میرے ہوتا ہے آپ لوگ فارغ ہیں پھر دیکھیں پاکستان فارغ ہے پاکستانی قوم کی ہوت فارغ ہے یہ وہی باتیں آپ کر رہے ہیں سر ایک شخصیت سے منصلے کر رہے ہیں آپ پاکستان کو اللہ قائم و دائم رکھے اس ملک کو اللہ قائم و دائم یارہ جماعتوں نے سولہ ماہ حکومت کی اور فیل ہو گئے سولہ ماہ حکومت بات سنے نا سولہ ماہ حکومت یارہ جماعتیں ملکے دوزار ستارہ کا پاکستان نہیں بنا سکیں فیل ہو گئے انمیسٹر پاکستان میں نہیں آیا تو میں کیسے یہ آپ کو کہہ دوں آپ کی سوال پہ کہ نہیں نواز شریف نہ بھی ہوں تو گزارہ ہو جائے کہ نہیں ہو رہا سر ان کو بار بار پیشیاں بھی اب بھگت نہیں ہیں اسلامباد ہائی کورٹ جانے ہیں اپیلوں کے اندر ہیں اگر وہ پابندے سلاسل ہو گئے تو ایک وزیر آزم پہلی جیل میں دوسرا وزیر آزم بھی جیل کے اندر ہوگا تو لیول پلینگ فیلڈ ہی ہوگی سر پھر بھی آپ سہی ہوں گے ایک نو دس مئی کا جو دہشت گرد ہے اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کے لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں سر دونوں کے ایک سکتے مہر ایک برابر کرنے کے لیے ایک اہل بندے کو ناہل کریں گے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اب برابر ہو گیا یہ اصد نہیں ہوتا میرا مطلب ہے اگر آپ کے اگزیکلی عدالتیں ازاد ہیں جو بھی فیصلہ ہوا آپ تو دوسری آپشن کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہ رہے نا پاکستان نہیں پچے کہ مترادف کہہ رہے ہیں اللہم آف کرے میں دوسری بات کو اس لیے تسلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان کے اندر بار بار تجربے کیے جاتے رہے ہیں سر ایک جماعت ہم باتیں وہ نہیں دورانا چاہتے باتیں ہم وہ نہیں دورانا چاہتے جس سے انتقام کی یا اختلاف کی بھو آئے آپ کا قانون اگر نواز شریف کو بے گناہ کرتا ہے تو پھر مہر آپ مقبولیت کو قبولیت کے ساتھ کیوں جوڑتی ہیں اور اگر یہ قانون نہیں بے گناہ کرتا تو آپ اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے پاکستان کے عدل پر آج جو چیف بیٹھا ہے اس کا ماضی گراہ ہے اس نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیئے آج میرے لیے کسی عورت نے یہ قانون کے مطابق کیوں نہیں فیصلے دیئے جا سکتے مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا اپیل کا حق ختم ہو گیا کل کے فیصلے کے بعد بھئی 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 سن لیں بھئی ایک سیکنڈ آپ جو عدل کے نظام پہ ایک کالک ایک دھبا لگا تھا دوزار ستارہ کی ججمنٹ پہ اس کو نہیں کوئی دھونا چاہتا نہ دوے مگر آپ میرے پہ جو کالک لگی تھی وہ تو دھل گئی میں اس پہ نہ بھی جاؤں تو میری اپیلیں پینڈنگ ہیں میں اپیلوں میں جاؤں گا تو مجھے قانون راستہ دے گا اور سر یہ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ اپنا تحریر کیا اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں دنیا کہتی ہے دنیا کہتے ہیں دنیا آج کل بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے سر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مگر آپ لوگ کھل کے پورے لہور میں ہر پنجاب میں جلسے کر رہے ہیں چوک سمیت ناظرین مہر بخاری نے ایک سادہ سے سوال کیا کہ نواز شریف جب پاکستان واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد بھی اگر یہ نا اہل ہی رہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس پر جاویل لطیف کا کہنا تھا اگر نواز شریف نہیں رہیں گے تو ملک بھی نہیں رہے گا یعنی نواز شریف فارق ہوگا تو ملک بھی فارق ہوگا استقفیراللہ ناظرین اس طرح کی گھٹیا سوچ رکھنے پر نون لیگ والوں کو شرم سے ڈوب بنا چاہیے ان کو لگتا ہے کہ اگر نواز شریف اس ملک پر مسلط ہو کر ملک کو نہیں لوٹے گا تو یہ ملک کو بھی نہیں رہنے دیں گے پہلے ہی انہوں نے ملک کا کچھ نہیں چھوڑا نہ میشت رہی نہ سیاسی استحکام رہا ملک کو تباہی کی دہانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اور اس ملک کو لوٹ کر لندن میں اپنی عیاشیاں مار رہے ہیں اب اس ملک میں بچہ ہی کیا ہے تو ملک بھی نہیں رہے گا بلکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ میری خیر ہے بس ملک کی سلامتی اور خیریت یقینی ہونی چاہیے جبکہ نون لی کا یہ موقف ہے کہ جب تک یہ اقتدار پر رہیں تو یہ ملک کو جتنا مرضی تباہ کرتے رہیں لیکن جیسے ہی انہیں اقتدار سے اتار دیا جائے اور انہیں اقتدار نہ ملے تو پھر یہ ملک کا اچھا نہیں سوچ سکتے ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ